اور یہاں پہ یہ دیکھو اس کا کیا نام ہے محبوب اس کا نام ہے چلو یہ ہے منو اچھا میں آپ کو ایک اور یہاں کا حدث یہ دکھا دیتا ہوں یہ بہت خاص حدث ہے اسلام علیکم می نیم از ڈاکٹر محمد امین اور آج آپ یہ جو شکل ہے نا پہلی بار دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور آج پہلی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اپنے بارے میں تو بیسیکلی نا میں جب گاؤں آیا تھا تو مجھے نظر آیا کہ پاکستان میں کافی زیادہ لوگ وہ یوٹیوب ٹرائے کر رہے ہیں اور یوٹیوب پر نا ویڈیو بلوگ اسپیشلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہم بھی ویڈیو بناتے ہیں بھائی لیکن چیز اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا نا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہی کونٹین سب سے زیادہ چل رہا ہے جو لوگ اپنی فیملی دکھا رہے ہیں بیسیکلی جو پاکستانی ویڈیو بلوگرز ہیں جن کا کونٹینڈ ابھی چل رہا ہے بہت زیادہ وہ اسپیشلی اپنی فیملیز دکھا رہے ہیں اور اسی کو دیکھا جا رہا ہے تو میں نے خوشا کہ یار میں کیا بنا سکتا ہوں اور مجھے تو فیملی دکھانے کا کوئی علاو بھی نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جس کو دکھا سکتا ہوں میں لیکن یار یوٹیوب پہ جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی نا ویلوگنگ کے بارے میں تو پاکستان میں وہی کونٹینڈ چل رہا ہے جو لوگ اپنی فیملیز دکھا کے کونٹینڈ بنا رہے ہیں پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے ویلوگرز ہیں ان کا جو کونٹینڈ چل رہا ہے نا وہ موسلی وہی کونٹینڈ ہے کہ وہ اپنی فیملی دکھا رہے ہیں اور پیسے کمار رہے ہیں یا پھر یہ سے میں بولوں کہ فیملی دکھاؤ اور فیم کماؤ اور جب فیم آ جاتی ہے تو پیسے بھی بن جاتے ہیں بیسیکلی یہ میری پہلی ویڈیو ہے تو میں اپنا انٹرڈکشن ہی کروا سکتا ہوں لیکن اس کے بعد اگر اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے دکھا تو میں کچھ الگ سے کونٹینڈ بننا کی کوشش کروں گا ایک تو میری ویڈیو میری جو اردو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہے کیونکہ میں سندھی بیکگراؤن سے ہوں اور میں اب بھی گاؤں میں ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی در رکھ جانا کیونکہ میں آپ نے بارے میں بتانے والا ہوں میرا نام میں نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ میرا نام ڈاکٹر محمد امین ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا گاؤں بیسیکلی یہاں پہ گاؤں والی تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جو ہمارا گھر ہے وہ زمینوں کے بیچ میں آتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گھر مطلب mostly جو گھر ہے نا یہ ہم لوگ کی یوز میں گھر نہیں ہے لیکن یہ گھر اس جگہ پہ ہے جہاں پہ آس پاس میں کوئی اور گھر نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پہ یہ پوری ساری زمین ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی گھر آس پاس میں نہیں ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو پورا نظر آ رہا ہے نا یہ گاؤں کا گھر ہے اس طرح سے تو یہی گھر ہے اور آس پاس میں کوئی گھر نہیں ہے اور یہاں پہ یہ تین پنٹر بٹھے ہوئے تھے جو میرے ساتھ آئے تھے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو اپنا گاؤں دکھاؤں تو گاؤں والی تو کوئی بائت نہ تھی گاؤں والی سوری میری ارد بہت بہت دیکھ ہے اور میں اس کو رکھوں گا کٹوں گا بھی نہیں کیوں گاؤں والی تو کوئی بات نہیں تھی اس میں میں نے پہلے بھی ویڈیوز ڈالی گیا لیکن کسی نے دیکھی ہی نہیں تو آج میں آیا جب ادھر تو میں نے جب دیکھا کہ موسم بہت زیادہ اچھا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویڈیو بنائیں اب میں یہاں پہ آگئے ہونا تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے لگی تھی بھوک ہے تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم نہ کچھ کھاتے ہیں اور گاؤں میں کھانے کے لیے جو چیز آویلابل ہے میں آپ کو وہی دکھاتا ہوں کہ کیا ہے کچھ کھانے کی بات سنکے میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ چلو کچھ کھا لیتے ہیں تو انچوں میں ابھی پوچھتا ہوں کی کیا کھانے کو مل جائے گا آپی بھائی یہاں پہ کھانے کو کیا مل جائے گا کوئی چیز ہے میں نے اپنے بھائی سے پوچھا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہیں یہ ہمارے اپنے بھائی سے پوچھا ہے کہ یہاں پہ کھانے کے لیے ہیں یہ ہمارے اپنے بھائی سے پوچھا ہے کہ یہاں پہ کھانے کے لیے ہیں بیر چلو ہمیں بھی بیر دکھا دو کہ ہم بھی کھا لیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں آپ بھی بھائی کے ساتھ بیر کھانے تو ہم آپ کو بہی دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی تھوڑی سی زمین دکھا دیتا ہوں ابھی کا ویو دکھا دیتا ہوں ابھی بہت زیادہ شام ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں سورج دھل رہا ہے اور اچھی خاصی تھنڈی ہوا لگ رہی ہے یہاں پہ اور یہ فسل بالکل تیار بھی کھڑی ہوئی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد اس کی کٹائی ہو گی تو میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ سامنے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے یہ ہے پورا گھر اور اس کی چار دیواری نہیں ہے، اس کو چاروں طرف سے اس طرح سے کور کیا جاتا ہے کیونکہ چار دیواری کو فلنگنا آسان ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو اس طرح سے بند کیا جاتا ہے چاروں طرف سے تو ورنہ چوڑ ڈھکوا جاتے ہیں تو وہ چار دیواری جو ہوتی ہیں اس کو آرام سے فلنگنا مشکل ہوتا ہے تو میں آپ کو اندر سے دکھا دیتا ہوں کہ کتنا سمپل سادہ سا گھر ہے یہ دیکھ لیں قریب سے میں آپ کو یہاں سے یہ قریب سے دکھا دیتا ہوں بہت ہی سادہ سا گھر گاؤں کا اور یہاں پہ یہ دیکھو اس کا کیا نام ہے محبوب اس کا نام ہے چلو یہ ہے منو یہ ہے ننو اس کا نام پتہ نہیں مجھے کیا ہے یہ ببلو ہے یہ ببلو ہے تو یہ ببلو ہے اور یہ دبلو ہے اور یہ ببلو کا یہ کون ہے بھائی اس کا نام ہے افتاب افتاب ایلو اوار یوں اچھا میں آپ کو ایک اور یہاں کس حدث یہ دکھا دیتا ہوں یہ بہت خاص حدث ہے ہلو جی کیا آلے ہیں آپ کے کیا کر رہے ہو اور یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ اس کی بہن ہے کیا محبوب بھائی یہ دونے کے سے کیوں لگ رہے ہیں نہیں یار یہ یہ ہے ڈوگ اور وہ بکری ہے آئی تنگ سو بہت کنفیج ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو کچھ اور دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ کیا ہے بھائی یہاں پہ اس کے اندر کو یہ کیا چھوٹے بچے یہاں پہ چوزیں ان کو کیوں کہہت کیا ہوا ہے بیچاروں کو یہ یہاں سے آپ کو بکرییاں نظر آ رہی ہیں اور یہ یہاں سے یہ محبوب کیا ہے بھائی اس کو کیا بولتا ہے محبوب بھائی گابو گابو کو اردو میں کیا بولتا ہے اور تمہیں بیسہ بولتے ہوں گا وہ بیسہ تو دوسرا ہوتا ہے چلو چھوڑو جو بھی بولتے ہمیں کیا اچھا تو ہم بات کر رہے تھے پاکستانی کونٹینڈ کی تو پاکستانی vloggers جو ہے نا وہ ایسا کونٹینڈ بنا کیوں رہے ہیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے پیسہ آج کل انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو پیسہ چاہیے اور جتنے بھی بڑے vloggers سے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے گلتی کیا ہے گلتی ہے عوام کی آپ جو چیز دیکھ رہے ہو نا وہ چیز وہی بنا رہے ہیں اب میں نے جو چیز بنائی ہے نا اگر آپ لوگوں نے دیکھی تو میں بناؤں گا پر نہ چھوڑ دوں گا تو سمپل سی یہی بات ہے تو وہ لوگ وہی چیز بناتے ہیں جو آپ دیکھتے ہو اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو نا فیملی کونٹینڈ بنا رہے ہیں تو بھائی دنیا بدل گئی ہے کچھ اور چیز بناو کچھ کریٹیو بنو اب دیکھو مسٹر بیسٹ کو وہ کیا بنا رہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ یوٹیوبرز ہیں جو بہت اچھا کونٹینڈ بنا رہے ہیں لیکن نہیں بھائی ہم نے تو دکھانی ہے اپنی بیوی اب اتنی پیاری بیوی ہو تو دکھانا بھی بنتا ہے اب ہم جیسے بندے کے پاس تو ہے نہیں تو ویل چھوڑو آگے جلتے ہیں تو مطلب کیا ہی وہ لوگ ہے بیوی کی والی بات میں تھوڑا ہنگ ہو گیا تھا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہے پرندے پانی پی رہے ہیں یہاں پہ اور یہ یہاں پہ یہ شام ہونے والی ہے سورج جھل رہا ہے تو چلو یہ انٹوڈکشن ویڈیو تھی اس کے بعد ہم انشاءاللہ اچھا کونٹینڈ بنائیں گے اور گاؤں کے ریلیٹی کونٹینڈ ہوگا اور بیسیکلی میں خود تو ڈوکٹر ہوں لیکن ابھی میں پریکٹس نہیں کر رہا میں گاؤں میں ہوں ابھی اور چھوٹیوں پہ ہوں اور اگر یہ چینل چل گیا تو اس کو پرمننٹ چلائیں گے انشاءاللہ تو تب تک کے لیے دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ بائے بائے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تھانکیو بیری مچ